ہلو دوستو میرا نام ہے اجمل خان اور آپ دیکھ رہے ہو خان موویز ایکس پلینر دوستو آج اس مووی کو میں ایکس پلین کرنے لائے ہوں اس کا نام ہے دہ کانٹ آف مونٹی کرسٹو دوستو اس مووی میں ہم ایک شخص کی کہانی دیکھتے ہیں جو اپنے دوست سے دوکہ کانے کی وجہ سے تیرہ سال ایک کالکوٹری میں گزار دیتا ہے لیکن ایک دن اسے وہاں ایک اور کیدی ملتا ہے جو اسے کسی خزانے کا بتاتے ہیں وہ دونوں وہاں سے بھاگنے کا ایک پلین بناتے ہیں اب وہ دونوں وہاں سے بھاگ کے اس خزانے تک پہنچتے ہیں کہ نہیں یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں مووی کی ایکس پلینیشن دوستو یہ مووی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹی سیناؤ میں دو دوستوں کو دکھاتے ہوئے جن میں سے ایک کانان ڈانٹے تھا اور دوسرے کانان فرنان تھا اور وہ لوگ ایک جزیرے پہ اپنے شپ کے کیپٹن کا علاج کرنے جاتے ہیں جو کافی بیمار تھا اب جس جزیرے پہ وہ جاتے وہاں نیپولین رہتے تھے جو فرانس کے اگینسٹ تھے یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ فرانس کے باغیوں کے بیچ پہنچ گئے تھے خیر آگے ہم دیکھتے ہیں وہ نیپولین ڈانٹے کو ایک خط دیتا ہے فرانس میں کسی کو دینے کے لیے اور ساتھ میں وعدہ لیتا ہے کسی کو اس بارے میں نہ بتانے کا اور بدلے میں وہ اس کے کیپٹن کی جان بچائے گا اب ڈانٹے مان جاتے کیونکہ وہ انپڑ اور بولا تھا لیکن فرانس خط دیتے ہوئے اسے دیکھ لیتا ہے اور اگلی صبح وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے کیونکہ ان کا کیپٹن بیماری کے چلتے مر چکا تھا پھر وہ اپنے شہر مارسلیس پہنچتے ہیں وہاں ڈانٹے کی گلفرنڈ مرسیڈیز کو بھی دیکھتے ہیں دوستو اس کا نام ہی مرسیڈیز تھا پھر وہاں میں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ تینوں بچپن کے دوستے اور فرنانڈ بھی مرسیڈیز کو پسند کرتا تھا اور وہاں آتے ساتھ ہی ڈانٹے کو بھی نیا کیپٹن بنایا گیا شپمنٹ کمپنی کے منیجر کے دوارہ لیکن اس بات سے وہاں بیٹا ایک شخص جس کا نام ڈینگلر تھا وہ ناخش تھا کیونکہ اسے خود کیپٹن بننا تھا اب جب ڈانٹے کیپٹن بننے کی گڑنی اس فرنانڈ اور مرسیڈیز کو دیتا ہے تو فرنانڈ کو بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ اب جلد ہی ڈانٹے اور مرسیڈیز شادی کرنے والے تھے اسی دکھ کے ساتھ فرنانڈ وہاں سے مو بنا کے چلا جاتا ہے لیکن ڈانٹے اور مرسیڈیز ایک اچھی سی شام وہاں سپینٹ کرتے ہیں اور اگلی صبح فرنانڈ ڈانٹے کو مرسیڈیز کی لائف سے نکالنا چاہتا تھا تو وہ ڈانٹے کے ساتھ مل کے ڈانٹے کو اسی نپولین خط کے دوارہ دیش درو کے الزام میں پسا دیتا ہے جس میں ان کا ساتھ ایک اور شخص دیتا ہے جس کا نام الفر تھا اور دیش درو کے عاروب میں وہ اسے ایسے جل بیج دیتا ہے جو ایک جزیرے پہتا ہے اور اسے ایک کھید میں ڈال دیا جاتے ہیں جہاں اس پہ کافی ظلم ہوتے اور ظلم ستے ستے اس کالکوٹری میں اسے چار سال ہو جاتے ہیں اب اس کی عمد بھی جواب دے جاتا ہے ایک طرح سے وہ ہار چکا تھا لیکن پھر ایک دن زمین سے کچھ کھودنے کی آواز آتی ہے اور جب ڈانٹے در کے پیچھے ہٹتا ہے تو ایک بڑا شخص زمین سے نکلتا ہے اب اصل میں وہ اسی جیل کا ای ایک کھیدی تھا جو پانچ سال سے سرنگ کھود رہا تھا پر اس کی ڈائریکشن غلط تھی اسی وجہ سے وہ ڈانٹے کی کالکوٹری تک پہنچا اور اس کا نام ایبے تھا جب ڈانٹے اس سے پوچھتا ہے تم یہاں کیوں کھیدو تو ایبے کہتے ہیں ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ مجھے ایک خزانے کا پتہ ہے لیکن مجھے نہیں پتہ کسی خزانے کا تو ان لوگوں نے مجھے کچھ کتابیں دے کر یہاں کھید کر دیا جب تک میں خزانے کا پتہ نہ لگا لوں پھر وہ دونوں اسی سرنگ سے ایبے کی کالکوٹری میں جاتے ہیں جہاں ایبے کو خزانے ڈونڈنے کے لیے کچھ کتابیں بھی دی گئی تھی غیر پھر وہ دونوں وہاں سے ایک اور سرنگ کھدنے کا پلین بناتے ہیں جس میں تقریباً آٹھ سال لگ سکتے تھے لیکن اسی دوران ایبے ڈانٹے کو پڑھنا لکھنا بھی سکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈانٹے کو میتز فیزکس اور سائنس سکھا دیتے ہیں اور ساتھ میں تلوار بازی اور لڑنا سکھانے لگتے ہیں اور کرتے کرتے تقریباً آٹھ سال گزر جاتے ہیں پر ایک دن سرنگ کوتے وقت سرنگ دس جاتی ہے جس میں ایبے بری طرح سے گائل ہو جاتے ہیں اور مرنے سے پہلے وہ ڈانٹے کو ایک خزانے کا نقشہ دیتا ہے اب اسی دوران وہاں کھانا دینے والا آتا ہے تو ڈانٹے سرنگ میں جا کے چھپ جاتا ہے پھر جب کھانا دینے والا دیکھتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو وہاں بلاتے ہیں اور وہ لوگ ایبی کی لاش کو ایک کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں اور وہ لوگ جیل کے وارڈن کو وہاں بلانے جاتے ہیں اسی دوران ڈانٹے ایبی کی لاش کو اپنے کالکوٹری سرنگ کے ذریعے لے جاتے ہیں اور پھر واپس آ کر خود کو اسی کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں وہ لوگ اسے وہاں سے لے جاتے ہیں اور سمندر میں پھینکنے لگتے ہیں ڈانٹے گرتے ساتھ جیل کے وائڈن کو بھی اپنے ساتھ گرا دیتا ہے اور اسے مار کر وہاں سے نکل جاتے کیونکہ وائڈن نے بہت ظلم ڈائے تھے اس پہ خیر صبح اسے ایک بیچ پہ ہوش آتا ہے اور وہاں اسے کچھ اور سمگلر ملتے اور سمگلر کا سردار ڈانٹے سے کہتا ہے ہمارے ایک ساتھی نے ہم سے غداری کیے پھر ہم اسے اور تجھے ایک موقع دینا چاہتے ہیں تم ایک دوسرے سے لڑو گے جو بچے گا وہ ہمارے ساتھ کام کر سکتا ہے ڈانٹے مان جاتے اور لڑتے لڑتے ڈانٹے اس شخص کو آراد دیتا ہے لیکن مارتا نہیں بلکہ سردار سے کہتا ہے اس کی جان بخش دو ہم دونوں تمہارے ساتھ کام کریں گے سردار مان جاتے پھر وہ شخص جس کا نام جیکوپوتا وہ ڈانٹے کو کہتا ہے آج سے میں تمہارا غلام ہوں پھر وہ ان سوگلر کے ساتھ کافی دن گزارنے کے بعد اپنے شہر مارسلیس پہنچتے ہیں جہاں سب کچھ بدل چکا تھا وہ ڈانٹے اپنے شپمنٹ کمپنی کے منیجر سے ملتا ہے جو کافی بڑا ہو چکا تھا وہ ڈانٹے کو نہیں پہچانتا تھا اور اس منیجر سے ڈانٹے کو ملنے پہ پتہ لگتے ہیں کہ اس کے باپ نے آتھماتیا کر لی اور ڈینگلر نے چالاکی سے اس سے منیجر کی پوسٹ چین لی الفریڈ نے شادی کر لی اور پیرس چلا گیا اور مرسلیس نے فرنانٹ سے ڈانٹے کے مرنے کے ٹھیک ایک مہینے بعد شادی کر لی اور وہ بھی پیرس چلے گئے ڈانٹے یہ سن کر اور بھی ٹھوٹ جاتے اور وہاں سے نکل جاتے اور سیدھا ایک آئیلینڈ جاتے جس کا نام مونٹی کرسٹو تھا اور وہاں خزانہ ڈونڈ لیتا ہے تو جیکوپو اسے کہتے تم اب دنیا کے عمرت اور ان لوگوں میں شمار ہو گئے ہو تم اتنی دولت کا کرو گے کیا تو ڈانٹے کہتے ہیں میں اس سے اپنا بدلہ لوں گا جیکوپو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں پیرس جا کے تین دن میں ان سب کو مار کے آ جاؤں گا لیکن ڈانٹے کہتے ہیں میں انہیں تڑپا تڑپا کے مارنا چاہتا ہوں اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈانٹے نے اپنا نام بدل کے کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو رکھ لیا ہے دوستو کاؤنٹ امیر شخص کو ہی کہا جاتے ہیں اور مونٹی کرسٹو اس جزیرے کا نام تھا جہاں خزانہ ملا تھا خیر وہ پیرس میں ایک آلی شان اویلی خرید کے اس میں پارٹی دیتے ہیں جس میں شہر کے سب ہی امیر اور رئیس لوگوں کو انوائٹ کر دیتے ہیں اور اپنی بہترین انٹری سے خود کو ان سب سے انٹریڈیوز کرواتے ہیں وہاں ڈانٹے الفریٹ سے بھی ملتے ہیں پر وہاں فرنانڈ نہیں آیا تھا کیونکہ وہ کسی کام میں بیزی تھا اب ڈانٹے ان کی کمزوریاں ڈونڈتے ہیں فرنانڈ کے بزنس کے سبی راستے بند کروا دیتا ہے تاکہ وہ ڈینگلر سے بزنس دوبارہ شروع کر دے اب فرنانڈ کے سارے راستے بند ہو جاتے تو وہ مجبورے میں ڈینگلر سے دوبارہ بزنس شروع کر دیتے ہیں یہاں ڈانٹے کو پتہ لگتا ہے کہ فرنانڈ کا ایک پندرہ سال کا بیٹا بھی ہے جس کا نام البرٹ تھا تو وہ اس کے ساتھ کسی طرح دوستی کر لیتا ہے اور البرٹ کے ذریعے ڈانٹے فرنانڈ اور مرسڈیز سے ملتا ہے پھر ڈانٹے جان بوچ کے فرنانڈ کے کان تک یہ خبر پہنچاتا ہے کہ اسے خزانہ ملا ہے اب مرسڈیز بھی ڈانٹے کی ہاؤ باو سے سمجھ جاتی ہے کہ وہ مونٹی کرسٹو نہیں بلکہ ڈانٹے ہے تو مرسڈیز ڈانٹے سے ملتی ہے اور اسے کس کر کے کہتی ہے تم میرے ڈانٹے ہو جس سے میں آج بھی اتنا ہی پیار کرتی ہوں لیکن ڈانٹے کہتا ہے اگر تم نے ڈانٹے سے اتنی محبت کیتی تو ڈانٹے کے مرنے کے ایک مانے بعد شادی کیوں کی مرسڈیز اسے کہتی ہے تم نہیں سمجھو گے اب ڈانٹے کو یہ لگ رہا تھا کہ اس نے بھی مجھے دھوکہ دیئے تو وہ مرسڈیز کو کہتے ہے تمہارا ڈانٹے مر چکا ہے اب مرسڈیز بھی نراش ہو کر کہتی ہے واقعی میرا ڈانٹے تو مر چکا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب مرسڈیز کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ڈانٹے اتنا کٹھور دل نہیں تھا خیر آگے ہم فرنانڈ کو دیکھتے ہیں جو ویلفڈ کے ساتھ مل کے پلان بناتے ہیں ڈینگلر کے ذریعے ڈانٹے کا خزانہ شپ سے لوٹنے کا جس کی کسٹم کلیرنس ویلفڈ کے پاس تھی پھر ہم ڈینگلر کو دیکھتے ہیں جو ڈانٹے کے خزانے کو لوٹ رہا تھا اور اس خزانے کے کچھ صندوق کو وہ اپنے آدمیوں کے ذریعے بیج دیتا ہے پر وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ڈانٹے کے وہ اس مگلر دوست ہیں اب وہ لوگ جیسی ہی وہاں سے نکلتے ہیں اسی وقت وہاں پولیس آ جاتی ہے جس کے ساتھ ڈانٹے بھی تھا ڈینگلر ڈانٹے سے کافی لڑتا ہے پر ڈانٹے اس کے گلے میں رسی ڈال کر لٹکاتے ہوئے اسے اپنا نام بتاتے ہیں کہ میں ڈانٹے ہوں ڈانٹے اسے پانسی دے کر وہاں لٹکا دیتا ہے اور پولیس سے کہتے ہیں اس کی سانس بند ہونے سے پہلے اسے اتار دو اور گرفتار کر لو اصل میں ڈانٹے اسے اتنی آسان موت نہیں دینا چاہتا تھا خیر پھر ڈانٹے ویلفٹ کے پاس جاتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں تم نے اپنے باپ کو فرنانڈ کے آتوں مروا دیا اور بدلے میں تم نے مرسڈی سے یہ کہا کہ ڈانٹے مر چکا ہے ویلفٹ کہتے ہیں تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کیونکہ فرنانڈ نے خود اپنے آتوں سے اسے گولی ماری تھی اور وہ کبھی بھی یہ بات نہیں مانے گا تب ہی ڈانٹے وہاں چپے پولیس کو بلاتے اور اسے گرفتار کروا دیتے ہیں ٹھیک اسی طرح جیسے اس نے ڈانٹے کو گرفتار کروایا تھا یہ دیکھ کے ویلفٹ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ڈانٹے ہیں اب رات میں ڈانٹے جیسے گھر آتے ہیں تو مرسڈیز اس سے ملتی ہے اور اسے بدلہ بولنے کو کہتی ہے اور کس کرتی ہے تو ڈانٹے بھی پگل جاتے ہیں اور پھر وہ دونوں انٹی میٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پھر جب صبح مرسڈیز اٹھتی ہے تو جیکوپو سے اسے پتہ لگتے ہیں کہ ڈانٹے اس کے اور اس کے بیٹے کے ساتھ کئی دور جا کر نئی دنیا بسانا چاہتا ہے تو وہ خوشی سے جوم اٹھتی ہے اور سیدھا گھر جاتی ہے جہاں فرنان بھاگنے کے فراق میں تھا کیونکہ وہ بینک کرپٹ ہو چکا تھا اور اس پہ مرڈر ہو چھوری کا انظام تھا فرنان مرسڈیز اور البرٹ کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا پر مرسڈیز کہتی ہے نہ تو ہم تمہارے ساتھ جائیں گے اور نہ ہی البرٹ تمہارا بیٹا ہے وہ تو ڈانٹے کا بیٹا ہے یہاں میں پتہ لگتا ہے کہ کیوں مرسڈیز نے ایک مہنے میں ہی فرنان سے شادی کر لی تھی کیونکہ وہ پریگنٹ ہو چکی تھی ڈانٹے سے اور کوئی چارہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے شادی کی خیر فرنان مرسڈیز کو بہت برا بلا کہہ کر اپنے پرانے کنڈرات چلا جاتا ہے جائے اس نے ڈانٹے کا چھرایا ہوا خزانہ چھپایا تھا پر اسے وہاں صندوق میں سوائے مٹی کے کچھ نہیں ملتا کیونکہ خزانہ تو ڈانٹے کے سمگلر دوست نہیں وہاں رکھا تھا تو پھر اس میں سونا کیسے ہو سکتا ہے اب فرنان یہ سوچی رات ہے کہ خزانہ کہا گیا اتنے میں ڈانٹے اپنے اصلی روح میں آ جاتے فرنان ڈانٹے کو دیکھ کر پہچان جاتے اور احرانگی سے ڈانٹے پر تلوار سے عملہ کر دیتا ہے پر ڈانٹے اس کی تلوار ایک ہی وار میں گرا دیتا ہے اس سے فرنان اور بھی احران ہوتا ہے کیونکہ ڈانٹے کو تو تلوار چلانی نہیں آتی تھی اب ڈانٹے اسے مارنے والا تھا لیکن بیچ میں البرٹ آ جاتا ہے وہ ڈانٹے پہ آٹیک کرتا ہے ڈانٹے اب اس سے مارنے کے لئے آگے بڑھتا ہے پر وہاں مرسیڈیز آ جاتی ہے جیکوپو کے ساتھ وہ ڈانٹے کو روک کر کہتی ہے یہ تمہارا بیٹا ہے اسی وقت فرنان اپنی گھن نکال کر ڈانٹے پہ تھان دیتا ہے اب ڈانٹے کا بھی ایک بیٹا ہے اور مرسیڈیز نے بھی اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا اس کی بھی اپنی ایک فیملی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنا بدلہ بولتے ہوئے فرنان سے کہتا ہے تم چلے جاؤ مجھے کوئی بدلہ نہیں لینا اسے رحم سمجھو لیکن فرنان نہیں مانتا وہ ڈانٹے کے بجائے مرسیڈیز کو گولی مارنے ہی والا تھا کہ جیکوپو اس کے ہاتھ پہ چاکو سے وار کر دیتا ہے لیکن گولی پھر بھی چل جاتی ہے جو مرسیڈیز کے بازو میں لگتی ہے فرنان وہاں سے باگ جاتا ہے پر اس کی لائپ میں اب کچھ نہیں بچاتا تو وہ واپس آتا ہے اور ڈانٹے کو باہر نکلنے کا کہتا ہے ڈانٹے جو اب بھی اسے مارنا نہیں چاہتا تھا وہ اپنا بدلہ بول چکا تھا لیکن جیکوپو اسے کہتا ہے اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اپنا بدلہ لو اور کانی یہیں ختم کر دو ڈانٹے تلوار لے کر اسے لڑتا ہے اور آخر کار اسے مار دیتا ہے اب تین مہینے بعد ہم ڈانٹے کو دیکھتے ہیں اس نے وہ جیل خرید کے وہاں کے سارے کیدیوں کو آزاد کر دیا تھا اور ریبی کو تینکس کے کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوستو مووی تو یہی اینڈ ہو جاتی ہے پر اس مووی کو ایکسپلین کرتے وقت جتنا مجھ سے ہو سکا اتنی میں نے اس کو شارٹ کر کے ایکسپلین کیا کیونکہ اس مووی کی ایکسپلین ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی جس سے بہتر تک کہ آپ مووی دیکھ لیتے لیکن پھر بھی میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ایک بار اس مووی کو ضرور دیکھ لیں کیونکہ اس مووی کی کہانی بہت ہی بہترین ہے جو صرف مووی میں ہی دیکھی جا سکتی ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر کے چینل سسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے اس چھوٹے سے بلائکن کو بھی دبائیں تاکہ میں مزید اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے لاتا رہوں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے